آج جو سب سے بہت سوال یہ ہے کہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ قتل ہونے والا کون ہے قتل کس نے کیا ہے اور قتل کرنے والا کون ہے اب اس کا یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو قتل ہوا یہ کون ہے اس کا تعلق آن سے اور اس سے قتل کس نے کیا ہے آج جو ہمارے اوپر ایک ارزام لگایا جاتا ہے کہ مال اللہ ہاتم مدہن کہ انہوں نے ہی حسین کو قتل کیا ہے اور یہی روڑوں کے معافی مانگتے ہیں اور یہ حسین کا ماتم کرتے ہیں یہ کہاں کا دستور ہے قاتل تو جنازہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ قاتل جنازہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے لیکن جو جنازے کے وارث ہوتے ہیں وہ جنازے کو چورہوں پہ بھی لے جاتے ہیں بازاروں میں بھی لے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم جنازے کے وارث ہیں قاتل کہیں اور رہتا ہے قاتل کہیں اور رہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ دوتے کے حسین کرملا میں شہید ہوئے تو حسین کو شہید کس نے کیا یزید نے یزید کون ہے اور حسین کون ہے یزید کون ہے حسین کون ہے پورا شجرہ آپ پر لیجئے کہ حسین کون ہے یزید کون ہے اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی حسین کو بانتے ہیں آپ بھی حسین کو بانتے ہیں لیکن یہ جو شبیل کرتی ہے یہ جائز نہیں ہے یہ تابوت جو ہے یہ جائز نہیں ہے یہ قرآن میں کہا ہے یہ عدیس میں کہا ہے محرم جلہش کے بعد آتا ہے بہرون قرآنی کے بعد آتا ہے پہلے یادِ ابراہیم آپ بناتے ہیں یادِ اسماعیر بناتے ہیں سلجنہ بھی قرآن میں ہے تازیہ بھی قرآن میں ہے تابون بھی قرآن میں ہے علم بھی قرآن میں ہے بس غور کرنے کی ضرورتی ہے کہ ویسے قرآن کو پڑھو جیسے اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو آپ ویسے پڑھے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھائے ٹھائے کے پڑھو آرام سے پڑھو تدبرون تفقرون اس میں غور کرو اس میں فکر کرو آپ نے یہی تو کہا نا یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے دیکھیں کسی ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں دہشت گردی کا نارا لگ رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے آج یہ ہم جمعور سے کال رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ جاری جائے کہ دہشت گرد کون ہے اور اتحاد والا کون ہے دیکھیں کلمہ والے یادید کی طرف بھی تھے نمازیں یادید کی طرف بھی کاری قرآن بھی تھے حق پر قرآن بھی تھے حسین کی طرف بھی نمازیں تھیں حسین کی طرف بھی قرآن تھا حسین کی طرف بھی سجدہ تھا حسین کی طرف بھی رکود تھا اب کیسے بدل دے کہ کہاں پہ حق ہے کہاں پہ فتا دے کہ جو امام حق کے پیچھے تھے وہ اتحاد چاہتے تھے جو یادید کی طرف تھے وہ فتا چاہتے تھے اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ گریوں میں حسین حسین کرو مرجدوں میں حسین حسین کرو بازاروں میں حسین حسین کرو چارہوں کو حسین حسین کرو تاکہ دنیا کو بتا دو کہ ہم یزیدی مسلمان نہیں ہیں ہم کربی حسینی تھے آج بھی حسینی ہے ہمیشہ حسینی ہے اللہ صلی اللہ محمد 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 ہم یزیدی مسلمان نہیں ہیں ہم حسینی مسلمان ہیں اور آؤ ہم تمہیں تحمل جگھا رہے قرآن کی حوالے سے جناب اسماعیل کے لیے زمبہ آیا تو دنبے کی شبی کیا ہے یہ جو بکرے ہے یہ دنبے کی شبی ہے یہ جو بھیر ہے اس دنبے کی شبی ہے تو بازاروں میں نے گھمایا جاتا ہے کیا نہیں گھمایا جاتا ہے گلے میں ہار ڈال کے گھمایا جاتا ہے اب عجید دنیا ہے یعنی اسماعیل کا جو دنبہ ہے اگر اس کی شبی بازاروں میں گھمایا جائے تو عبادت ہو جائے لیکن وہ خواد تھا وہ سرین کی قربانی تعبیر ہے اگر خواد کی قربانی کو بازاروں میں ہونایا جائے تو کوئی فتوانی ہے لیکن جو حقیقت کی خوربانی ہے اگر اس کی شبی بازار میں آ جائے اگر اس کی شبی بازار میں آ جائے تو یہ بدت ہو گیا لیکن فرق اتنا ہے اسماعیل کی شبی خریدی بھی جاتی ہے اسماعیل کی شبی بیچی بھی جاتی ہے لیکن حسین کی شبی خریدی جاتی ہے بیچی بھی جاتی ہے ہمارے پر ایمار محمد آ جائے اور دوسری چیز لیکن چونکہ دامنے وقت میں کم ہو جائے شکمہ پر زندی سے تحضی دوسری چیز کہتے ہیں ماتن گناہ ہے جھوڑی نگانا گناہ ہے یا حسین کرنا گناہ ہے زلڑنا نکالنا گناہ ہے آپ کسی بھی مفتی کے پاس جائیے اور اس سے پوچھئے کہ گناہ کی جنیشن کیا ہے تو بتائے گا کہ چھکے کیا جاتا ہے کرنے کے بعد بائیوسی ہوتی ہے دیکھیں تو گناہ کے جہاں جانو جوان گھرے ہوئے گناہ کے تو بھی راستے ہیں گناہ چھکے کیا جاتا ہے بہت 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 صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 ب مائیوز بھوم رہے ہیں لیدانے کتنے مائیوز بھوم رہے ہیں ہم ماتن کر کے مائیوز رہی ہے وہ ماسل سن کے مائیوز ہے ہم ماداروں میں آکر چہشہ ملنے رہی ہے وہ گھر میں چھو جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چھپنا گناہ ہے چھپنا گناہ ہے چہرہ بنانا مائیوز ہی ہے آج ہم سے کہتے ہیں کہ تمہیں ملتا کیا ہے ہم سے نہ پوچھو خواجہ سے پوچھو ہم سے نہ پوچھو خواجہ سے پوچھو آج جو خواجہ ہندوستان میں حکومت کا رہے ہیں انہیں کس نے دیا ہے شاہر سسائل بات چاہر سسائل جن مسلمانوں نے حکومت کی نہ تفت رہا نہ تاج رہا نہ سپاہی رہے نہ رشکر رہا لیکن خواجہ کی حکومت کا بھی تھی آج بھی ہے ہمیشہ رہے گی اور قوار کیا ہے جس نے تاج مہر بنوایا کبھی کوئی چاہنے کے بعد تاج مہر کے نام پر سورہ فاتحہ بھی پرتا لیکن خواجہ کی چوکھٹ پہ جب قدم رکھے گا پہلے سلام گئے گا پہلے سابیہ پڑے گا بتایا جنا کہ جو دنیا کے لیے کرتے ہیں دنیا میں کبھی نام نہیں لیا جاتا وہ حسین کی محبت میں سو جاتے ہیں وہ کل بھی زندہ تھے یہ خواجہ سے جا کے پوچھو آج دنیا سے نہیں روک نہیں پائے حسین کے در پہ کیا روک ہوئے جب خواجہ کے در پہ نہیں روک پائے تو حسین کے در پہ کیا روک ہوگے آج جا کے دیکھیں چہرم میں کرو گا بجمع بولا حسین کی بارگاہ میں اور میں نے یہ جملہ کہا تھا اللہ کے گھر میں چالیس یا پچاس راہ ساتھ راہ اس کے بعد بھی آگے کہتے ہیں کوئی کہتا ہے میرے ہوتر میں پانی بند ہو گیا تھا کوئی کہتا ہمیں دوبارہ میں کھانا نہیں مل پایا کوئی کہتا ہے میرے آپ نے زمزم کی پسٹی وہاں رہ گئی کوئی کہتا میرا لگائج وہاں رہ گیا لیکن خدا کی قسم اتنے کرونوں جانے کے بعد بلک واپس آتے ہیں کبھی آپ نے کسی سے نہیں تنا ہوگا کہ مجھے کھانا نہیں ملا مجھے پانی نہیں ملا ملا سامان دے گیا لیکن وہ یہی تکیتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد کھانے کو بھی ملا پینے کو بھی ملا کیوں ملا اس کی وجہ یہ کہ کہ یہ سینہ جلایا جائے گا ہمارا ہے ہمارا ہے کہ ہم جی کہ چلنے کی لئی جاتی ہے اگر حسین کی محبت پہ ہمیں جنے کی لئی جاتی ہے کیا ت millor جہنم بھیجا جائے گا ہم بھاں بھی جانے کی لئی جاتی ہے لیکن آپ سے بس اتنا چھوٹا سوال ہے چھوٹا سوال ہے جس ایڈرس پہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں جس ایڈرس پہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں ابھی مجھے مسارهای جانا ہے میں کوئیوں آپ سے کہ آپ کو مسارهای جانا ہوگا تو پہلے میں نے بساری میں نے بساری کو تو مجھے کیا بتا بساری کہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے پھلو جہنم دیکھ چکے ہیں انہیں جہنم کے بھی حقیث ہے ہم کسی کو جہنم نہیں بھیجتے ہم کہتے ہیں جہنم میں محمüler کی جندت میں جاؤ گی اس لیے کہ ہمیں مع 질문ہ کی جندت کہا ہے اب آپ کے یہ کہا ہے جنت آدم زنین پہ آئے تو کپڑیوں لیں گے ہم نے کہا لباس کیوں لیا کہ جہاں جنت ہوگی جنت کا قانون یہ ہے کہ جنت کے کپڑے جنت ہی میں رہے گے یعنی آدم نبی ہے لیکن جنت کا لباس باہر نہیں جائے گا جنت کے کپڑے جنت ہی میں رہے گے اب تمہیں پتا چرا کہ جنت کہا ہے اگر شہزادی کہتے کہ دردی کے گھر پہے تو لباس آجاتا ہے کہ حسرین جہاں ہوں گے یہ جو شینہ ہے آپ کا تو درکٹر سے جا کے معلوم کرئے آنکھوں کے لئے ہرے پتایا جاتا ہے کہ شیئے کیاں کیجئے ہاتھوں کے لئے ہرے پتایا جاتا ہے یہ آپ کام کریں آنکھیں سیف رہیں گی چشمہ لگائیں ہاتھوں کے لئے سونے کے لئے سر کے لئے آنکھوں میں کاجر لگائیے سرمہ لگائیے بالوں میں تیل لگائیے شیئے کے لئے درسکروں نے لکھا کہ سب سے نازک جگہ ہاتھ اور اس کے جو ٹیشو ہے وہ جو پیاس کا چھکڑا ہوتا ہے اس سے بھی جانا مہیر ہیں تو اس کی حفاظت دادے کی جائے اس کی حفاظت دادے کی جائے ورنہ پھج جائے گا ورنہ پھج جائے گا جہاں تکھرے گا لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے نام حسین پہ جتنا اممہ کے دودھ کی طاقت ہے یہ اس کو یہاں سے لے کے آتا ہے یہاں پہ ہاتھ پوری طاقت سے یہاں لے کے آتا ہے یہ پاس سے رنگ یہاں پہ لے کے آتا ہے ہاتھ بھی ہمارا سینہ بھی ہمارا ہاتھ بھی ہمارا دھاکن بھی ہماری جگر بھی ہماری آج تک کسی نوجوان کا کریجہ پھڑتے ہوئی نہیں دیکھا آج تک کسی کا کریجہ پھڑتے ہوئی نہیں دیکھا لیکن ان کے ضرور پھڑ جاتے ہیں آج اگر ضرور پھڑ جاتے ہیں کہ جو آج اس کو بھی نہ بتا رہے ہیں شیخ بتا رہے ہیں یہ دور ابھی شلی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آج شور پر آپ خون نکالتے ہیں بتائیے کہ خون میں تر چڑے جاتا ہے اگر کہیں پہ کیم لگا دے یہ ہم آتاں گرہ یہ ہماری بردی ہے آپ کے لئے جب جائز ہی نہیں ہے تو کہن سے آپ کو کیا لگا دے رہا تو آپ کے لئے جائز نہیں ہے جب مجلس جائز نہیں ہے حسین جائز نہیں ہے حضاداری جائز نہیں ہے تو آپ کو ہمارے کہن سے کہنے نہ دے رہا آپ کو کیلئے ہمارے تورک کیلئے آپ کو سکھ رہے ہمارے خون کیلئے آپ کو سکھ رہے کہ ڈونیٹ کر دیئے گا ہم نے کہا تین ہزار میں جس تین سو ماتم کرتے ہیں کبھی ان سے نہیں کہا کہ یہ بچھا لے جا کے دونے کردی ہے کبھی ان سے نہیں کہا لیکن خدا کی قسم ماتب نمارا ہے حسین ہمارا ہے لیکن اس کی شان الگ ہے دونے کریں آن میں اچھی بات ہے مولا کے نام پہ دونے کریں اس سے زیادہ کیا ہو چکتا ہے لیکن فرق ہے جہاں پہ حسین کی محبت نہیں ہوتی ہے اور ہم نے اپتالوں میں دیکھا لوگوں کو دونے کرتے ہوئے جب خون دونے کر کے آتا ہے تو وہ جب آتا ہے چلتا گئی ہے قدم کہیں پرتا ہے جب گھر پہ آیا تو مستر رگا ہوا ہے جوز بھی ہے دونس بھی ہے خدمت بھی ہے آران بھی ہے قدم کہیں رکھتا ہے پرتا گئی ہے آتا ہے جوز بھی ہے دونس بھی ہے خدمت بھی ہے لیکن رات میں نین نہیں آ رہی ہے گھر والے پاس میں بیٹھے ہوئے لیکن خدا کی قسم کافی دن ہو گئے اب وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے اور انہوں نے کا انفیکشن ہو گیا کہ کیوں کیسی دوسرے کی سوڑی تھی اور ان کے لگا دی گئی ان کے انفیکشن ہو گیا اب اگر تمہیں یہ موجزہ لیکھ رہا ہے تو آج شور کے دن حسینیوں کے دستے میں آنا جنجیر ایک ہوتی ہے ہاتم کرنے والے ہمیں بھی دے دو ہمیں بھی دے دو نہ کوئی انفرکشن ہے نہ کوئی جناتیو ہے اب کو جب کرمنا گیا یہ جب آئے روڑ کے قدم گئی تھا لیکن اب ماتن کر کے واپس آتا ہے تو ایسے چلتا ہے جیسے بھیگے موسم میں شیئر انگلائی لگے چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے بھیگے موسم میں جیسے پوشیئے رہا ہے اب جب گھر نے واپس پرک کے آیا نہ دودھ ہے نہ جودھ ہے نہ دستر ہے پاکہ شکنی کی لوٹی ہے اور ایسے سو گیا جیسے کبھی نیدھی ایسی نہیں آری اب آپ سمجھے کیوں جائے گا دنیا جو جولیٹ کر دی آئی اس کے سلامے دنیا کی مائن تھی لیکن جب یہ سویا تو اس کے سلامے فتمہ زہر آگئی دنیا میں سمجھے رہا ہو گیا تو زہرہ جس کے سلامے آجائے اگر اسے سکون نہیں آئے گا یا آئے گا یا آئے اور زہرہ جس کے سرحانے آجائے یا آئے گا یا آئے گا یا آئے گا جب زہرہ سرحانے آجائے اور یہ دیکھیں نہیں ایک بار کا ہر سال کا واقعہ موجزہ کیا ہے ہیدر آباد میں کیمپ لگا اور ڈاکٹر سنتے تھے کہ گروپ بدل جاتا ہے اب جیسے ہی آئے تو پہلے سب کا خون چیک کیا سب کے گروپ لگے گئے لیکن جب ماتن کیا اور نیچے بلٹ پڑا اور جب اس کو رکھا اب کسی کا گروپ بھی نہیں سے بے گروپ ایک گروپ ہے جب ماتن زمین سے اٹھایا گروپ بنا گئے تھے لیکن اب حسین کی محبت میں سنجیر بدن پھر ہی اس سے جو خون نکلا تو گروپ ایک ہی نکلا رسول نے ناکہ سوچ لو کہ حدیث میں کیا کہا ہے تحطہ زرکے ہوں گے لیکن ایک ہی جندت پہ لائے گا ہم یہی پکرتے ہیں حسین کے نام پہ مطبخنا جس بھی حسین ہی ہوگئے تم بھی جندتی ہم بھی جندتی اللہ 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 محمد الرحمن اللہ محمد الرحمن اللہ سلاحط سلاحط مردہ 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 سلاحط اتنا بڑا مجمع دے جا کے کسی بھی شہر میں اتنا بڑا مجمع دے جایا اور اگر رات کے ایک بجے کے سمناتے میں یہ مجمع گھر کو واپس آئے تو جس راستے سے گزریں گے میں جانے کتنی دکانوں کے تالے چھوٹ جاتے ہیں میں جانے کتنی دکانیں لون جاز بھی جاتی ہیں لیکن خدا کی قسم یہ حسینیت گواہ ہے کہ رات کے دو بجے تک اس سے دگنا مجمع بھی آتا ہے تو دکاندار دکان میں تالہ لگا کے یہ سرچ کے چلا جاتا ہے کہ جنوس نکلے گا تو دکان حباظت سے رہے گی دکان جنوس نکلے گا تو حسین کی محبت میں دکان سلامت رہے گی اس لیے کہ ہم نے کسی لوٹنے والے کو نہیں مانا لوٹانے والے کو مانا ہے وائد ہم پاگل نہیں ہیں دیوانے کہ جو ہماری ماں بہلے ہمارے ساتھ میں اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسلام دے نہیں تو یہ پردہ کہاں سے آئے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ماں بہلے لیکن فرق اتنا ہے کہ جنازے میں آپ کی خوشی میں صرف وہ جائے گا جس کو دعوت دی جائی لیکن جنازے میں وہ جائے گا جس کا قریب کا رشتہ ہوگا اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو جنازے میں وہ جاتا ہے جس کا گہرا رشتہ ہوتا ہے تو ہمارا حسین سے اتنا گہرا رشتہ ہے لیکن نبی کی ویڑا اب اگر مصطفیٰ سے محبت ہے تو حسین سے رشتہ جھوڑنا کرے گا آج آپ دنیا میں جا کے مجھے بتائیے ہنونا سج تاریخ اسلام میں پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا مسلمانوں نے مارا ہندووں نے نہیں مارا عیسائیوں نے نہیں مارا کہ یہ کیوں مارا کہ اگر ان یزیدی مسلمانوں کے سامنے حرمضہ کی تاریخ میں ہوتی تو یہ کبھی نہ مارتے ہیں آج بھی جو معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے مسلمان نہیں مارا ہے یزیدی مسلمان مارا ہے معصوموں کا قتل کر رہے ہیں یزیدی مسلمان کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں علی کے نام مٹا دیں گے علی کے نام مٹا دیں گے علی کے نام کے لیے دو کام کرنا ہے آپ کو یا تو مجھدوں کو مٹا دیجئے یا کعبے کو مٹا دیجئے علی کو مٹانے کا دو کام کرنا ہے جب جب مجھد کو مٹا دے یا کعبے کو مٹا دے جب جب کعبہ نے کھو گے علی کی برادت یاد آئے گی جب کعبہ دیکھو گے علی کی برادت یاد آئے گی جب کعبہ دیکھو گے علی کی برادت یاد آئے گی جب مسجد دیکھو گے تو علی کی شہادت یاد آئے گی اور جب سجدہ دیکھو گے تو حسین یاد آئے گی جب سجدہ دیکھو گے حسین یاد آئے گی مسجدوں میں سجدہ کرنا بہت آسان ہے لیکن جلتی ہوئی ریت پہ سجدہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے آج دیکھیں یہ جتنی بھی ہماری ماہ بہنے پردے میں آتی ہیں ان سب پہ شہدادی زینب کا احسان ہے آپ سب بھائی جو شانہ بہت شانہ ملا کے جلے ہیں یہ مولا باس کا احسان ہے ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ تحصیل سے آیا ہے تو علی اصبر کا احسان ہے ایک ماہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو علی اصبر کا احسان ہے خدا کی قسم کبھی آپ کسی کے بارے میں نہ سوچیں آپ کو کوئی کچھ بھی کہیں کافر کہتا کہتا رہے حسین کی محبت میں ہمیں یہ ازام گواہ رہا ہے نبی کی محبت میں ہمیں یہ ازام گواہ رہا ہے اس لیے کہ اگر حسین کی محبت نہیں ہوئی تو نہ مفجدوں کا احسان ہوگا نہ اللہ کے گھر کا احسان ہوگا یزید کا وہ کریکٹر ہے جسے مفجد نے وہی میں بھوڑے بنوائی جسے خانے کابا کا گلاب جلوائے آئے جہاں کوئی طبیز نہیں ہے ہم صرف حسین کی محبت میں سر کٹا سکتے ہیں لیکن کسی کا سر کٹائیں گے نہیں آج بھی ہمارے رہبر نے کہا اب انہیں بھائی کہنا بند کر دو اپنی جان کہو یہ ہمارا رہبر کہہ رہا ہے کہ بھائی کہنا بند کر دو انہیں اپنی جان کہو اس لیے کہ بھائی سے محبت کم ہوتی ہے اپنی جان سے محبت زیادہ ہوتی ہے جان سے محبت یہ حسین نے دیا ہے تب اور اگر ہم نہیں روئیں گے تو پھر کون ہوئے گا خدا کی قسم اللہ آپ کو سلامت رکھے میں دیکھ رہا ہوں وہ سلسل کل بھی جلوس میں رات کے ایک بجے تر اور یہاں خدا کی قسم اللہ سکون ہے آپ دیکھیں جو دواتے پھلے سے کل بھائی زیادہ ہو گیا ورنہ دنیا میں لوگ پھول بچھلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے گے ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ آج حسین کے ساتھ پوری دنیا ہے حسین کے ساتھ پوری دنیا ہے ہندووں نے پہچانا کہ حسین کیا ہے حسین کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے حسین کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے حسین کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے حسین کے لیے ہندو یہودی ہیسائی ہونا شرط نہیں ہے حسین کے لیے انسان ہونا شرط ہے اب جہاں انسانیاں توگی وہاں حسین ہوں گے جہاں ہیوانیاں توگی وہاں حسین نہیں ہوں گے آج کہتے کہ روٹے دیکھیں رونا بڑا قیمتی شہ پتینہ پانی سے بنتا ہے آسو خون سے بنتا ہے جا کے معلوم کریوں نے آپ کو پتینہ پانی سے بنتا ہے آسو خون سے بنتا ہے ہم چار ہوتی کے حسائن پر پوری زنیا ہوتا ہے میں پر روئی ہیں آج جواب اس قیمت سے کھڑ ہوئی ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین رب ایک یا حسین رب ایک یا حسین رب ایک یا حسین بہترین بہترین بدا کی رسمات درہاں پہنچیں ہمارے بارے میں کہ نہ کبھی ہم نے کاروبار کی پرواہ کی نہ کبھی ہم نے اپنی جان کی پرواہ کی دنیا میں کوئی بیوکوٹ نہیں ہے ہم ہر دنیا آپ نے بستر پہ آرام کر رہی ہے ہماری مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے کہاں بھلا جدہ جلوس نکلے گا راب کے ایک پجے سمناٹے میں کیا ایسا تو نہیں کہ ہم دے وکوٹ نہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے آج جو ہمارے بچے گوڑیوں میں ہیں ان بچوں کے لئے علیہ السر کی قربانی دے دی آج جو نوجوان دستے میں کھڑا ہو کے ماتن کرتا ہے اس کے لئے علیہ السر کی قربانی دے دی آج جن ماہوں کے سروں پر چادرے ہیں ان کے لئے حسین نے سکینہ کے رکساروں پر تماشی کھانا پرناش کر دی اپنی بہر زینب کو بعد آدھے شام میں دیریتا دیکھنیا ہے خونا کی قسم لیکن آپ لوگ بڑا پچھ رسید ہیں دیکھیں اگر کوئی بات اس جلوس میں آیا ہے تو اپنی بیٹی کو گھر پر چھوڑ کے آیا ہوگا اگر کوئی ماں اس جلوس میں آئی ہے تو اپنے بچے کو چھوڑ کے آئی ہوگی اگر کوئی باہی بیٹا اپنے بات کو گھر پر چھوڑ کے آیا ہے مانا کہ رات میں ایک بجے جلوس ارتدام کی منزل پر پہنچے گا اور آپ یہاں حسین کی پناہیں بلند کر کے جب اپنے گھر پہنچیں گے نا تو جس بیٹی کو بات چھوڑ کے آیا ہے وہ بیٹی مل جائے گا جس بھائی کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں آپ کو وہ بھائی مل جائے گا جو ماں بچے کو چھوڑ کے آئی ہوئے اس کو بچہ مل جائے گا لیکن خودا کی قسم حسین اس ساتھ کا نام ہوں کہ مدینہ میں صغرہ کو چھوڑ کے آئے تھے لیکن دوبارہ صبرہ سے ملاقات دیں گے اور کیا جہاں مولا حسین نے کربلا میں آپ دیکھیں شے مہینے کا لال علیہ السکر تھا اور حسین نے زمینے کربلا پہ لٹا دیا اور لٹانے کے بعد کا مرے لال تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو مرے لال اپنی حجت تمام کر دو تو علیہ السکر نے ننی ننی زبان آج جو ہم سبھیلے لگاتے اسنی نہیں لگاتے کہ ہمیں کوئی رن یا خوشی نہیں مولا آپ پیاسے چلے گئے آپ کے ستنے میں پانی پیدا گوا بولا آپ پھوکے چلے گئے علیہ السکر نے ننی زبان گئی سوجے عشقیاں مو پھیر کے رونے لگی یعنی یزید کا عشقر علیہ السکر پہ رو رہا ہے اب اگر ہم حسین پہ نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا تو اس کے بعد آواز آئی کہ حرملا کہاں حسین نے علیہ السکر خورنا ہے پس پھوڑا سا تصور ہے زمینے کربلا جم لئی آج آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب مائی جون کا مہینہ آتا ہے اگر آپ کا بچہ تہل میں چلا جائے تو ماغر کا لیجہ پھنچ جاتا ہے کہ پھر شکار ہو رہا ہے گھر ہو رہا ہے میرا بچہ چلا گیا تہل جل گیا حسین نے خود لٹا دیا زمینے کربلا زمینے کربلا جل رہی ہے اٹھا لیا لیکن رابی کہتا باپ کی محبت تھی حسین نے اٹھا تو لیا لیکن پیچھے سے ازھر کا کورتا پڑھ کے لئے دیا اللہمہ رشید رابی ساتھ پڑھتے تھے پڑھتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ کورتا ہوتایا تو اسکر کے بدن پر کوئی ایسی جگہ نہیں دی جہاں علی اسکر کے چھالے نہ پڑھے اور دینا بڑھا ساتھ سو لینا بڑھا ساتھ اپنے بچوں کو سامنے رہا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اسکر کے بدن پر چھالے نہ ہو اور اس کے بعد تیر کا نشانہ ہاتھ میں غون آسمان نے انکار کر دیا زمین نے انکار کر دیا مولا نے اپنے چہے کے بڑھ لیا نانا ہم اعلانِ محشر میں آپ سے ملاقات کریں در خیوہ پہ آگے آشور کو عمل کیا ہے سات خدم آگے بڑھتے ہیں سات خدم پیچھے بڑھتے ہیں حسین جتنے بھی لاشر آئے کسی لاشر کے لیے حسین نے سات خدم آگے نہیں پڑھے سات خدم پیچھے بھی پڑھے اللہ جانے علی اسکر کی شہدت کیا سیدھ سات خدم آگے بڑھتے ہیں سات خدم پیچھے بڑھتے ہیں آوازتِ انہا لِللہِ وَعِنَا الْحِرَاجِمُ رباب اپنی امانت کو دے جاؤ حسین سے در خیمہ پہ رباب آگئی رباب آگوش میں حسین کے علی اسکر ایک مصرح کہتے ہیں رباب اگر ہمیں کچھ دے تو تم لے لینا قبر کرنا تو رباب نے دیکھا مولا حسین ہو رہے تھے علی اسکر کو کھون میں دیکھا ایک مصرح کہتی مولا آقا آپ حالی میرے شوہر نہیں ہیں آپ سے یدہ کی بیٹی ہیں آقا آپ نبی کے نواسے ہیں آقا رباب اسکر کو کھون میں برداشت کرتی ہے لیکن آپ کو روٹی ہوئی نہیں دیکھتی اللہ حسین پر آپ کو روٹی ہوئی نہیں دیکھتی حسین نے علی اسکر کی تربت ایک ہی تربت بنائی اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں موز کا بازار گرن ہوا کبھی خاسم کا پامال لاشا لے کے آ رہے ہیں کبھی ہر کے بیٹے کا لاشا کبھی ہر کا جرادہ اب آخر میں آپ دیکھیں کہ ایک وقت مووی آگیا جو مولا عباس کو رخصت کر دیا آپ چانتے ہیں مولا عباس کو کیسے رخصت کیا عباس زلجنہ پہ بیٹی زلجنہ جب آپ دیکھتے ہیں تو مولا عباس سے آنا زلجنہ پہ مولا عباس کو بنا دیا کھو زمین پہ بیٹ گئے ابھی مولا عباس کچھ دور چلے دے کہ بھئیہ رو جاؤ جب رکے تو کچھ لکھ دیا کچھ 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 دیا کہ بھئیہ فریرے پہ لکھا جیا کہ اس پہ لکھا تا نصر میں نے لیا ہے فصل قریب حسین نے کچھ کچھ دیا عباس نے لائے مجھنے لگ رہا تھا کبھی ہر کیوں کب زینب آج تک علم بھی آیا ہے علم دار بھی آیا ہے اب علم دو آئے گا لیکن علم دار نہیں آئے گا آپ سمجھتے ہیں مولا یہ سب علم اٹھانے کے لیے آئے مولا کرتے ہیں مولا کرتے ہیں مولا ہر مردگوان کرتے ہیں مولا تیرے شانوں کو بھی سلام مولا تیرے عرم کو بھی سلام ہم سب علم اٹھانے کے لیے آئے مولا ہمارم اٹھانے کے لیے آئے کل دو شانے کے دیتے ہیں آج ہزارے شانے کھڑے ہوئے ہیں مولا یہ شانے سلامت رہے یہ آوازیں سلامت رہے یہ جوان سلامت رہے ان کی ماہیں سلامت رہے ان کی مہنیں سلامت رہے مولا چلے گئے اب آپ جانتے فراز پہ کمجھا کر لیا میرا دل کہتا ہے بابا نے جب بھولے سے پانی کافی لے تو اس نے بھی بے دمانی سکتے ہیں آتا میں کیسے پیجوں سکینہ پیاسی ہے علیہ السلامت رہے یہ ہے جانوروں کا گلدار جب آپ پاس چلے تو ادھر سے اعلان ہوا اگر پانی پہن گیا تو جنرلی کر پائیں گے کسی نے وار کیا تو ایک شانہ کلم ہو گیا کسی نے وار کیا تو دوسرا شانہ کلم ہو گیا آواز آئی افباس کی طاقت شانوں میری اب بارس کی طاقت مشکل سکینہ میں اب بارس کی طاقت مشکل سکینہ میں کسی ظالم نے وار کیا جب تیر مشکل سکینہ پہ لگا تو میرے بارسی نے کہا گھوڑے اب مجھے باپ اپ لے چاہیے اب مجھے خیام حسینی بناندرہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے اور اس کے بعد تمہیں نے کر بھولا کیا ہے آماز بھی آقا میرا آخری صلاح بی بی زہرا کہتی جب میرے غازی کے مسائل ہوا کرے اس لیے کہ تم شرم کا کنا ہو رہتا ہو بولا سجاد کے تیس جس آنکھ میں ہمارے جسا کے حصے کا آج ہو وہ آج مجھے کیونی جاتی بی بی زہرا کیسی تُو بھارا ہے اے جب پڑی پرمتی سے آتا ہے جب سمیم جاتا ہے ہاتھوں پر دیکھ رہتا ہے لیکن جنگرہ خلیب ہوسی تو سمیم نے کس پر آیا تو سمیم نے کس پر آیا تو سمیم نے کس پر آیا اب آج بھی حسین پہنچے اب آج بھی حسین پہ رکھا رخصاروں کے موسے لیے بھائی تیرا غریب بھائی آگیا ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا آپ آگے کہا آقا آگیا ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا ہمارے دن میں ایک تمنہ ہے کہ آقا بتاؤ کیا تمنہ ہے کہ آقا جب ہم دنیا میں آئے گئے تو ہم نے آپ کے چیلے کی زیارت کی لیکن آقا چاہتے ہیں کہ ہم آخری مرتبہ آپ کے چیلے کی زیارت کر لیں ایک مرتبہ فاطمہ کے غریب حسین نے کہا میں انہالہ پاس تک چونی کرتے جائے کہا آقا ایک آن میں تیر لگا ہوا ہے ایک آن میں مدون بڑا ہوا ہے اور لینا بڑا آسان ہے سن لینا بڑا آسان ہے اور کبھی آپ کی آن میں ایک تمنہ پر جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آن کی تبلیف کیا ہوتی ہے مولا عباس کی آن میں تیر لگا ہوا ہے حسین نے پھون مزاد لیا ساتھ کرنے کے بعد کہتے ہیں اہباب دیکھو دیکھ لیا کبھی آپ ہماری تمنہ پوری ہوگی ہاں آقا ہماری تمنہ پوری ہوگی ایک مطلب پاتمہ کے لارلہ تر ہے اب بڑا آسان ہماری بھی ایک تمنہ ہے اگباس ہمارے بھی تجل میں ایک تمنہ ہے ایک مطلب کہتے ہیں آقا جنبی سے بتا رہی ہے وہ تمنہ کیا ہے کبھی آپ آج تک تن نے ہمیں آقا کے لیے بھوگارا ہے بھوڑا آج تک تن نے ہمیں آقا کے کیوں پکا رہے ہیں؟ ایک مطمہ ہمیں بھائی کے کیوں پکا رہے ہیں؟ اور ہم بہت سے کہ آقا نئیم کا کیوں؟ تو اس لیے کہ ہماری ماں نے ملا کیا ہے پر اینا ہم تو تنیم سے ایک مطمئنہ پر جانتی کا بیٹھا ہے جیسے ہماری ماں نے ملا کیا ہے تو بہت سے بھائی کا احباز تو آپ نے کیا پسر ہنے سے کیوں نے کہا کہ ایک نقام پہلے ہوئے بی بی مولا بھائی ہے بھائی کے کیوں پر اینا ہماری ہے تو بھائی ہمیں ملزمہ میں کبھا کی کہ ایک چہرہ میں ابباد تعلیم میں بھی مولا بھائی کے سوالے میں کیا عواز بھی ابباد انا امو البنی نے مابن کے جسے بھرا کیا ہے تو فاطمہ مابن کے حکم دیتی ہے فاطمہ کے جنگل میں ایک مطمہ بھائی کے کیا پکا رہا ساتمہ بھائی کے پکا رہا بھائی دنیا سے حسین کی کمہ ٹھوٹ گئی اب عالم کو لیا ابباد ابباد کے سر میں چلے ادھر سکینہ نے دیکھا میرا بابا آ رہا ہے بچوں کو آماز دی آؤ بچوں میرا چچا پانی نے کیا گیا آؤ بچوں میرا چچا پانی نے کیا گیا اب جیسے ہی سکینہ دھو کے پہنچی کیا دیکھا اپنے بابا کے ہاتھوں میں عالم نہیں تھا دامن سے لبر کے بچی کے کی بابا میرے چچا کہا گے کمرے لال شانے کٹا کے فراد کے قرارے سو گے ایک مطمہ دامن سے لبر گئی اے میرے بابا اگر مجھے معلوم ہوتا تو سکینہ کبھی پانی کی تمنہ نہ کر بس آخری جمعے محسوس کر لیے گا کیونکہ بابا حسین کا بھی رد تھے ایک منزل وہ بھی آگئی کہ جو ابباد کا علم نے کیا آئے تھے اب وہ بھی جانے لگے رباب آخری سلام سکریہ آخری سلام ماں کی گنید سلسہ میرا آخری سلام ایک مطمہ مصدر میں پہنچے دلوان کو نکالا تم نے میرے عباس کو قبل کر دیا تم نے میرے عباس کے جانے قبل کر دیا تم نے میرے افتر کبھا دیا بس لگتے لگتے فراد کے قرارے پہنچے جہاں پتیس سال کا لاشہ کڑا ہوا تھا ایک مطمہ کہتے ہیں عباس ارے ذرا اٹھ کے اپنے آدھا کی جنگتے دیکھو لاشے عباس طرف گئی لاشے عباس طرف گئی کہاں تلگتے ایک آواز آگئی تیرا ہے میرے نفس مکبینہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تو بھی آجا ہم سے راضی ہو جا حسین نے تروار کو نیام میں رکھا تو آگئی ہوئی فوجے سمن کے آگئی عزیزو جس کے پاس تیر تھا وہ تیروں کی بارش کر رہا تھا جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنی جھولی میں پتر پھرے ہوئے حسین کے مار رہا تھا اور جس کے پاس کچھ نہ تھا اپنے جامن میں کرم ریتی بھنسا تھا تو حسین کے بخموں پہ بجاؤں گیتا تھا تو آپ دینے آسان ہے آپ نے حسین کو دیکھا ہی جخموں کو نہیں دیکھا ہیرو کو نہیں دیکھا تو آپ کے قلیجے پھڑ جاتے ہیں ذرا سوچو جس کے پاس کی روزی حسین کے جخموں پہ بڑا ہی تھی تو فاطمہ اپنی اپنے کو اپنے سے دیکھ رہی تھی فاطمہ سہرہ یہ بندر دیکھ رہی تھی کیسے پتاش کر لیا تک ایک مطمہ جنہ کے گرنے باہر آئی جو جنہ مجھے بہت آب ہے جہاں میرے چکوانہ نے اپن کا آشاہ بڑا ہے جو جنہ لے کے آگیا ایک مطمہ کے ساہاں کا اُتر جاویے وہ ساہین کہتے جو جنہ تجھے کیسے معلوم کہ آخا رات میں خیان کے محط تھا ایک دی بیر آئی جس کے چیئے اپنے نگاپ پری ہوئی تھی میری نظام پھڑیا اس مختل میں لے کے آگئی آباز تی جنہ تونے تحسانہ نہیں میرے محمد کی بیٹی ساہین محمد کی بیٹی ساہین محمد کی تھیر میں تجھے دانہ کھنایا ہے میرے حسین کو تکیہ پیر کے پارا ہے اے سوی جنہ بس ایک مکوہ کہتا ہے مالا ساہی حسین کی منزل آگئی اس بی بی نے سچے چادر پھوٹا دیا ایک مکوہ اپنے بھاروں سے ساہین کے بھاروں کی خواہد کو ساہب کرتی جاتی تھی آباز دیتی تھی سوی جنہ ملتا ہے ایسی اللہ علیہ وسلم